یاد رکھی تو دعا کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اپنے بچوں کے لئے کہ اللہ ان کو دنیا میں اچھی روزی روٹی دے اچھا رزق دے پھلوں کی روزی دے صرف ان کی نسلوں کا ایسی دعا کرنا چاہیے آئیے بتائیے والد ہونے کی حصے سے یا والدہ ہونے کی حصے سے کیا ہمیں ایسے ایسے لوگ ہیں جو بچوں کی اپنے نسلوں کے لئے رزق کی دعا کرتے ہیں رزق بہت الگ چیزیں یاد رکھی مال و دولت اس میں ایک حصہ ہے ہم سمجھے رزق بولے تو ہم کرتے نا بچے کو اللہ کا اوپتی بنا دے ہمارے رزق میں پیسہ ایک حصہ ہے رزق سے مراد اچھی صحت رزق سے مراد کھانے پینے کے چیزوں کا محصر ہونا رزق مراد مال و دولت تو نہ رزق سے مراد اچھے کھیت ہونا رزق سے مراد ان کو اولاد ہونا رزق میں پروویجنز جو جو ہو سکتے ہیں سہولت کے ساری چیزیں انکلویڈل ہیں کہاں کرتے ہیں ہم دعا خاص طور سے مائے تو کبھی کار دعا کر لیتی ہے بچوں کے لیے باپ بہت کم دعا کرتے ہیں نظر آتے ہیں بچوں کے لیے والد کے حصے سے ابراہیم علیہ السلام باپ ہے اور کنٹینس دعا کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے تو دعا دیکھی کیا ہے رزق پھلوں کے رزق ہمیں بھی چاہیے اپنے بچوں کے لیے ایسی دعا